ڈلی کی ایک عدالت نے جمعیرات کو کشمیری الہید کی پسند رہنما یاسین ملک کو قصور وار ٹھہرایا جنہوں نے پہلے آسکری ایک فنڈنگ کے معاملے میں غیر قانونی سرغرمیوں کی روک تھام کے سخت قانون یو اے پی اے کے تحت تمام الزمات کا اعتراف کیا تھا خصوصی جج پروین سنگھ نے این آئی اے حکام کو ہدایت دی کہ وہ ملک کی مالی اقصورتحال کا جائزہ لیں تاکہ جرمانی کی رقم کا تعین کیا جا سکی اور پچیس مئی کو سزا کی مقدار پر ڈلائل سنے جائیں ملک نے عدالت کو بتایا تھا کہ وہ اپنے خلاف لگائے کے الزمات کو قبول کر لیا ہے جن میں سیکشن سولہ دہشت گردانہ ایکٹ ستارہ دہشت گردانہ قاروائی کے لیے فنڈز اکٹا کرنا اٹھارہ دہشت گردانہ قاروائی کی سازش اور بیس دہشت غرد غیرخ قارکن یو اے پی اے کی تنظیم اور مجرمانہ سازش دفعہ اے ایک سو چوالیس غداری دفعہ بی آئی پی سی کی دفعہ ایک سو بیس شامل ہیں عدالت نے اسے قبل کشمیری الہید کی پسند رہنماؤں بشمول فاروق احمدار عروف بیٹا کراتے شبیر احمد شاہ مسرط علم محمد یوسف شاہ آفتاب احمد شاہ الطاف احمد شاہ نیم خان محمد اقبر خاندے راجہ میراج الدین کلوال کے خلاب بھی بازابیتہ طور پر الزمات تائی کیے تھے لاشکری طائبہ لیٹی کے بانی حافظ سعید اور حضب المجاہدین کے سربراہ سعید سلاودین کے خلاب بھی چارشیٹ دائر کی گئی تھی جنہیں اس کیس میں اشتہاری مجرم پی او قرار دیا گیا ہے